ہی ایوریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پھر سے ایک ولوگ میں ہلدوانی میں ہوں آپ سبھی جانتے ہیں میں مائی کی آئی وی ہوں تو یہ ولوگ بھی آپ لوگ انجوائی کر رہی ہے آپ کو کافی زیادہ انٹریسٹنگ لگنے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ ہیئر کیئر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہی گائز گوڈ ماننگ تو گائز ابھی میں چھت میں جا رہی ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو گائز گوڈ دیکھئے میں اپنے چھت پہ جا رہی ہوں اور پھر آپ لوگوں سے باتشت کرتے ہیں کیا مست دھوپ آئی ہے یار یہاں اب دیکھئے کیا مست دھوپ آ رہی ہے یار یار یہاں کی بات ہی الگ ہے وہاں پہاڑ دیکھئے آپ وہ دھر ہے کی نہیں پیڑ پودھے پہاڑ مست یار اکتم تو گائز اچھی خاصی دھوپ آ گئی ہے اور ابھی صرف ساڑھے پانچ ہوا ہے اور سوری دیتا نکل آئے ہیں اور اتنا اچھا خاصا دھوپ آ گیا ہے تو میں اوپر بھالی چھت پر آ گئی ہوں اور گائز اگر آپ لوگ پہاڑ میں رہتے ہیں تو آپ کو انداجہ ہوگا یہاں رہنے کی تو بہت ہی الگ ہے جب سے یہاں آئی ہوں لائف اتنی چینج لگ رہی ہے سیریسلی یار وہاں ہم نو دس بجے اٹھتے تھے اور تب بھی لگتا تھا نید ادھوری سی ہے یہاں پانچ بجے سے اٹھی ہوئی ہوں میں ابھی ساڑھے پانچ بجے میں اوپر آئی اور یار دھوپ اتنی مست نکلی ہوئی ہے ساڑھے پانچ بجے کبھی تو خودی لگتا ہے خود کے فون کا ڈائم صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے سیریسلی یار ابھی 5.40 ہوا ہے اور اچھی خاصی دھوپ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اتنی ڈھنڈی ڈھنڈی ہوایں چلتی ہیں یہاں اور مست اور یوائز کل ہم آئے بیتے چھت پر اور ٹینکی ہاں ساف کرنے تھی اچھلی ٹینکی گندی بھی تھی سبی کے گھر پر ہو جاتی ہے ٹینکی پہ گیرہ گندی تو ہمارے بھی ہوئی تھی تو پھر کل ہم بھائی بہنوں نے ٹینکی ساف کری تھی ہم آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ پاپا کے لئے ایک سرپرائز تھا ہم لوگوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کرا کہ یہ ٹینکی ساف کری جائے اور پھر اس کے بعد اپنے پاپا کو بتایا پاپا خوش ہو گئے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ٹینکی ساف لگ رہی ہے ہماری پانی اکدم ساف بھرا ہوا ہے بہت زیادہ گندہ پانی اس میں بھرا ہوا تھا دیکھیں نا دھوپ کی روشنی کس طریقے سے پڑ رہی ہے اس پر اور وہ رہی ہماری سوری زیبتہ پہاڑوں میں کتنے سندھل لگ رہے ہیں بہت مس لگ رہے ہیں اور یہاں کی بات ہی الگ ہے بھائی گھوٹ سچی بتا رہی ہوں یہ ہی رہنا ہے لائف ٹائم دلی بغیرہ کی لائف بہت عجیب ہے یہ ہی سپٹ ہونا ہے لائسٹ میں بات ہی الگ ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے دھوپ کیتنی اچھی پڑ رہی ہے مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور لوگ مجھے چھت میں دیکھ رہے ہیں میں اکیلے باتیں کر رہی ہوں آپ لوگ اسے اور بھائیہ لوگ سب ہی مارننگ ووک جاتے ہیں مارننگ کے ٹائم پر پاپا مجھے بھی بول رہے تھے پھر میں نے بھی ریسائیڈ کر رہا کہ میں چھت پر ہی جانا مطلب ٹھیک ہے چھت پر ہی جانا ہے بھی مجھے اور یہ میرا سیکنڈ ولوگ ہوگا فوس ولوگ آج آپ لوگ کے پاس آئے گا اور یہ سیکنڈ ولوگ آج میں بناوں گی اور یہ کل آپ لوگ کے پاس آئے گا تو یہ سیکنڈ ولوگ ہے آج ممی بول رہے ہیں مہندی لگانے کے لئے اور آپ لوگ کی بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی وائٹ ہیئرز کو بلاک کیسے کیا جائے تو گائز ابھی تو میرے خود ہی بلاک ہیئر ہیں تو میں اسے نہیں بنا سکتے خود کے ہیئرز پر ہی ٹریٹمنٹ کر کے جب عدستی کا نئی ٹریٹمنٹ کرنا ہے بٹ ہاں جو میں مممہ کو لگاتی ہوں مہندی اور جو میری مممہ خود بھی لگاتی ہے مہندی مطلعہ جو ہربل والی ہوتی ہے وہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وہ مہندی میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کس طریقے سے بنانی ہے کس طریقے سے لگانی ہے تو وہ آپ لوگ انجوائے کریے گا اور کافی زیادہ آپ لوگ کو مزا آنے والا ہے چھیک ہے اور تھوڑے دیر میں میں نیچے جاؤں گی اب میں سوچ رہی ہوں تھوڑے دیر ماننگ واک کری جائے ہمیں ساپ باتیں کرتے رہتی ہوں آپ لوگوں سے اور یار آپ لوگ کو ولوکس کیسے لگ رہے ہیں مجھے کمینڈ باکس میں سے بھی بتانا اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں میں بھائیہ لوگ کے ساتھ کون کون سے چیلنجز لے کے آؤں یہ بھی آپ لوگ مجھے کمینڈ باکس میں بتانا اوکی تو ہم لوگ کوشش کریں گے وہ والے چیلنجز لے کے آنے کی اور بس سپن میں تھوڑے دیر میں نیچے جاؤں گی اور اس کے بعد ممی کو مہندی لگاؤں گی اور وہ ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے اوکی تو گائز دیکھیں یہ ہیں چار پاوڈر ایل پیس گودنیس برینڈ کے اور انہی پاوڈر کی ہلپ سے میں ممی کے لئے بناوں گی مہندی سب سے پہلے جو پاوڈر میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا ہم لا ریٹھا سکھا گئی پاوڈر سیکنڈ پی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا انڈی کو پاوڈر اور جو ٹرد پاوڈر میں نے ہوگایا ہے وہ ہے کلونجی اور جو فوٹ پاوڈر وہ میں نے ہوگایا ہے جٹا ماسی اوکی تو یہ چار پاوڈر ہیں یہ ہیں ہم لا برینڈ کے آپ چاہیں تو دوسرے برینڈ کے بھی یوچ کر سکتے ہیں یہ اس طریقے کی پیکیزنگ میں آتے ہیں میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور بہت ہی اچھی پیکیزنگ ہوتی ہے اور کونٹیٹی بھی کافی حد تک مجھے اچھی لگتی ہے اسی لئے میں وہی یوچ کرتی ہوں اور میری ممہ بھی وہی یوچ کرتی ہے اور بیسٹ اے آر مطلب اچھے ہیں تو میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے کتنے سپون کیا چیز لینی ہے تو آپ ویڈیو روک کر یا پھر ویڈیو پلے میں ہی دیکھ سکتے ہیں اور انڈی کو کی میں نے زیادہ مطلب لی تھی اور سب میں نے ای تنک ون ون سپون ہی لیے تھے اس کے بعد میں نے سا اچھے سے مکس کر لیا تھا اور پھر آپ کوئی بھی اپنا فیورٹ آئل اس میں مکس کر سکتے ہیں مجھے یہی پسند ہے تو میں نے یہی مکس کر رہا ممی ورنہ آلمنڈ وغیرہ کا بھی یوچ کر لیتی ہیں تو ممی وو والا مکس کر لیتی ہیں آج میں نے یہی یوچ کر لیا اور اس کے بعد پھر ہلکے ہلکے آپ کو کم کم پانی سے مکس کرنا یہ کٹے بہت سارا پانی نہیں مکس کرنا ہے آپ کو ہلکے ہلکے پانی مکس کرنا ہے اور بہت ہی مطلب مست والی مہندی تیار ہو جائے گی یہ ایکچیلی میں نے جو پاورڈر یوچ کر رہا تھا ممی نے مجھے بات میں بولا ممی کے مطلب ہیر میں نہیں ہو پائے گا اس لئے میں نے تھوڑا سا اس کی ڈبل کونٹیٹی اور گھول لی تھی جو میں نے پاورڈر مکس کر رہے تھے ایسے ہی میں نے ڈبل اور بنا لیا تھا یہ بہت ہی چیدہ کم لگ رہی تھی مجھے کونٹیٹی ممی کے ہیرز کے حساب سے آپ کو آگے میں ویڈیو میں دکھاؤں گی ممی کے ہیر لینگ تو دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑی دیر میں یہ اتنا زیادہ گاڑا ہو گیا تھا اور یہ میں نے تھوڑا پاورڈرز ڈبل بھی کر دیا تھا ممی کے ہیرز کے حساب سے اور یہ میں اپنے روم پر بیٹھی بھی تھی تو ممی وہی پر آگئی تھی مہندی لگوانے کے لئے اور گائز یار میں یہاں نائٹ سوٹ ہی لے کر آئی ہوں تو آپ کو سارے ویڈیوز وگرہ میں نائٹ سوٹ ہی دیکھنے کو ملیں گے مطلب میری جو ویڈیوز بھی آنگی ان میں بھی آپ کو نائٹ سوٹ ہی دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ میں لے کر ہی وی آئی ہوں ایکچلی میں مہندی لگانا سٹارٹ ہو گئی تھی تو ممی کے سر پر آپ کو مہندی دیکھ بھی رہی ہوگی پھر میں نے سوچھا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ممی کے وائٹ ہیرز ہیں کر کے کیونکہ ادروائز اس ویڈیو کا فائدہ نہیں ہوگا تو اس لئے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ممی کے وائٹ ہیرز ہیں بٹ کم ہیں بکاوز ممی ہر بل کے پروڈکٹ یوچ کر دی ہیں اس لئے ممی کے وائٹ ہیرز کم ہیں بٹ ہیں کافی حد تک ہیں تو ممی یہی وائلی مہندی یوچ کر دی ہے ہر بار تو اس بار بھی وہی مہندی یوچ کر رہی ہیں میں پہلے آپ کو ایک کلپ دکھانا بھول گئی تھی میں نے ڈائریکٹ مہندی سٹارٹ کر دی تھی پھر میں نے ایک کلپ لی تھی تو اب میں ممی کو مہندی لگا رہی ہوں ایکچلی ممی کا فیس اترا ہوا ہے بکاوز یار کچھ ٹیم پہلے میری نانی ایکسپائر ہوئے تھے ممی بچپن سے لے کے شادی کے بعد بھی انہی کے پاس رہی ہیں اور میرے پاپا بھی تو ممی اور پاپا بہت زیادہ ٹیس تھے نانی سے تو جب سے نانی ایکسپائر ہوئی ہیں تو ممی کی چہرے کا رنگ ہی اتر گیا ہے ایک دم سے اور ممی کو ڈارک سرکل بہت زیادہ ہو گئے ہیں مطلب ہمیشہ وہی سب چیزیں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی ماں تھی وہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ممی کا بیٹی کے ساتھ کیا کنیکشن ہوتا ہے تو وہی چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے تو ممی کا حالت بہت اب وہ ہے ابھی زیادہ ٹیم بھی نہیں ہوئے نانی کو ایکسپائر ہوئے اس لئے ممی ان چیزوں سے اُبھری بھی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں ممی نکلیں ان سب چیزوں سے اس لئے ہم لوگ مطلب کچھ بھی کرتے رہتے ہیں ممی کے ساتھ ممی بھی چاہتے ہیں وہ بھی نکلیں ان سب چیزوں سے اس لئے مطلب مووون ہونے کی کوشش کر رہی ہیں بٹ یار ماں ہے نہیں ہو پاتا یار ممی کی ممی تھے وہ تو اتنے جلدی نہیں ہو پاتا اس لئے ممی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی ابھی بھی ٹینسن میں ہی ہے اور ڈاک سرکل بہت زیادہ ہو گئے ممی کو جبکہ پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا بٹ اٹس اوکے کیا کر سکتے ہیں بس یار تو بس ممی سے وہی چیزیں ڈسکس کر رہی تھی اور وہی باتیں ہو رہی تھی اس لئے ہم دونوں کا ہی فیس اکدم اترا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹ پھر مطلب تھوڑی بہت ایسی ابھی آگے ہم لوگ بات چیت کرنے لگے تھے تو ممی کا فیس پھر تھوڑا بہت ہلکی ہلکی سے ٹھیک ہونے لگا تھا بکاوز یار ہم لوگ ایکٹرز نہیں ہیں کہ مطلب ہمیسا کیمرے کے آگے آپ کو ہیپی ہیپی دیکھیں گے جو ریالیٹی ہوتی ہے وہ چیز ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو پھر اس کے بعد پھر میں نے ممی سے ایسی نورنل ڈسکسن کیا تھا تو پھر اس کے بعد پھر ممی مجھے بولی کہ اچھا ٹھیک ہے میرے فیس پہ وہ بھی لگا دے دیکھو ممی ایکسپریسن دے رہی ہے چپکانے والا بھی لگا دے اور ناگ پہ جو چپکانے والا ہیپ آپ والا ہوتا ہے وہ بھی لگا دے ممی یہ بول رہی تھی میں آپ کو بولتی ہوں نا ہیپ آپ والی جو نوز سٹریپ ہے وہ بہت زیادہ مست ہے آپ میرے ممی کے ہیئرز دیکھو کتنی لمبی لمبی ہیئر لینگت ہے ممی کی تو گائیز آپ نے دیکھ لیا ہے ریزلٹ آپ کے سامنے تھا ممی کے ہیئرز بلیک ہیں جڑ سے بھی اور لینگت ممی کی بلیک ہی ہے بس جڑ سے بال وائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ اب بلیک ہو چکے ہیں ہلکے ہلکے ہی ہوتا ہے ہربل والے پروڈکٹس میں تو آپ بلیب کر کے یہ والی چیز ضرور استعمال کرئے اپنے ہیئرز پر اور گائیز یہ ہی تھا آج کا ولوگ اگر آپ کو ولوگ پسند آیا ہو تو پلیز ولوگ کو لائک کرئے گا یہ میری مموں کے ساتھ کی میری کیوٹ سی میموری تھی اور ایسے اچھ اچھے ویڈیوز میں آپ لوگ کے لئے لے کے آتی رہوں گی جلدی ہی ملتی ہوں اچھی ولوگ کے ساتھ یا پھر ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بابائی گائیز ٹیک کیا لاؤویو